وزیراعلا پنجاب مریم نواز صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششہ ہیں سرکاری سکولوں میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے صوبے میں بڑی رابطہ سڑکوں کے چھے ماہ میں تعمیر و مرمت کی ڈیڈ لائن ہے وزیراعلا پنجاب نے سندر اور ٹیکسلا میں لیبر کالونیوں کے پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے سرکاری سکولوں میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے کا حکم سکولوں کو باتدرید سولر انرجی پر منتقل کرنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا آفٹرنون کلاسیں اور ایوننگ کوچنگ سینٹرز شروع کرنے پر غور سکول ایڈوکیشن کاؤنسل کی تشکیل نو کا بھی فیصلہ وزیراعلا مریم نواز کا طلبہ کی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈبا بندود فرہم کرنے کا حکم پہلے مرحلے میں راجنپور میں سرکاری سکولوں کے بچوں کو فلیورڈ ملک دیا جائے گا اجلاس میں پنجاب فریکلم بورٹ کی ری سٹرکچنگ کی منظوری بھی دے دی گئی وزیراعلا مریم نواز نے صوبے میں بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے شہمہ کی ڈیڈلائن دے دی آج سو گیارہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت پانچ ایکسپریس ویز کی تعمیر اور انتہائی خطرناک اور وہ سیدہ حالت میں دس پلوں کی تعمیر کی جائے گی مریم نواز نے سندر اور ٹیکسلا میں لیبر کالونیوں کے پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم دیا وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو اپنا گھر اور اپنی چھت فراہم کرنا میرا عظم ہے صوبہ بھر میں مرحلہ وار لیبر کالونیا بنائیں گے قائد آزم بزنس پاک شیخ پورا اور آول پنڈی میں لیبر کامپلیکس بنایا جائے گا اس لاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیف صوبائی مشیر پرویز رشید صوبائی وزیر چہدری شاف حسین اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی